دنیا میں کوئی شخص نالائک نہیں ہوتا ہر شخص لائک ہوتا ہے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کس شعبہ میں ذہین ہیں ہم سے سب سے پہلی چیز جو چھین لی جاتی ہے وہ خواب دیکھنے کی صلاحیت ہے سیلف ڈسکوری یا خودشناسی ایک ایسا موضوع ہے جس پر صدیوں سے لکھا جاتا رہا ہے اقبال ہو رومی ہو بلہ شاہ ہو یا دیگر مصنفین ہو وہ اس موضوع پر لکھتے آئے ہیں مختلف ٹائٹلز کے ساتھ جیسے اقبال لکھتے ہیں اپنے مند میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی جسے وہ خودی کا نام دیتے ہیں دشتہ چند سالوں میں اس موضوع پر قاسم علی شاہ صاحب نے بہت زیادہ کردار ادا کیے مختلف قسم کے میڈیمز کے ذریعے جہاں جہاں وہ اپنی آواز پہنچا سکتے تو انہوں نے اس آواز پہنچائے اسی سلسلے میں ان کی ایک کتاب اپنی تلاش کے نام سے منظر آم پر آئی اور اس کتاب کا بھی جو بنیادی موضوع تھا وہ سیلپ ڈسکوری ہی تھی یہ کتاب دو حصوں پر مجتمل ہے جو اس کا پہلا حصہ ہے اس پہلے حصے میں خودشناسی کے موضوع پر قاسم علی شاہ صاحب کے جتنے لیکچرز ہیں ان کو کلم بند کیا گیا ہے پھر اس میں بہت سارے ایسے جملے ہیں جو موٹیویشنل ہیں جو آپ کو انسپائر کرتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ خودشناسی کا اپنی تلاش کا یہ سفر کتنا ضروری ہے آپ کی زندگی کے لیے آج سے تقریباً چار دہائیاں قبل انیس سو اسی میں ہاورڈ گارڈنر نے ایک تھیوری پیش کی تھی جس میں اس نے نو زہانتوں کا تذکرہ کیا تھا یہی نو زہانتیں اور اس کی یہ تھیوری اس پہلے حصہ میں کلم بند کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اس تھیوری کو سمجھ لیتے ہیں اور ان نو زہانتوں کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنا اپنے بارے میں جاننا ایس ایک ٹیم لیڈر ایک ٹیم کو کس طرح سے لے کر چلا جاتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہیں اس کتاب کے دوسرے حصے میں انسانی شخصیت کی چونتیس صلاحیتیں بیان کی گئی ہیں اور یہ چونتیس صلاحیتیں تقریباً ہر شخص میں موجود ہوتی ہیں لیکن ان میں پانچ صلاحیتیں ایسی ہوتی ہیں جو عموماً زیادہ پائی جاتی ہیں کسی بھی شخصیت میں کسی بھی انسان میں اگر آپ ان چونتیس صلاحیتوں کے مطالعہ کے بعد وہ پانچ صلاحیتیں دریافت کر لیتے ہیں جو آپ کے مزاد سے مطابقت رکھتی ہے تو آپ کا خوچھناسی کا سفت بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے پھر اس میں مزید آسانیہ کی گئی ہے کہ آپ نے جب اپنی وہ پانچ صلاحیتیں دریافت کر لی ہیں تو اس سے متعلقہ جو شعبے ہیں جو سکلز آپ کو درکار ہیں وہ سارے کی ساری شعبے وہ سکلز ان کی تفصیلات وہ بھی اس میں درج کر دی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ مفید مشورے ان صلاحیتوں کے حوالے سے آپ پہ بیان کیے گئے ہیں کہ اگر آپ نے یہ صلاحیت موجود ہے تو آپ کو اس کے مطابق کون سا شعبہ ڈارٹ کرنا چاہیے آپ کو اس کے مطابق کون سی سکلز ہے جو امپروف کرنی چاہیے آپ کو اس کے مطابق کون کون سے لاحامل ہے جو اکتیار کرنے چاہیے جن سے آپ کی ان صلاحیتوں کو جلا ملے گی سیڈیسکوری کے موضوع پر اس وقت جتنی کتابیں موجود ہیں اس میں اپنی تلاش ایک سنت کی حیثیت رہتی ہے آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں آپ سٹوڈنٹ ہیں، ٹیچر ہیں، منٹور ہیں یا آپ کیریئر کانسلنگ کا کوئی کام کرتے ہیں تو یہ چونتیس لاحیتیں جاننا آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے انہیں جاننے کے بعد آپ خود کو بھی جان سکیں گے اور دوسروں کو بھی جان سکیں گے اور دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنا آپ کے لئے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا اس کے ساتھ اگر آپ نے کسی اور کو رہنمائی دے رہی ہوگی تو اس رہنمائی میں بھی یہ کتاب بڑی معاون اور مددگار ہوگی بہت شکریہ